انشاءاللہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہِ تور پہ چلے گئے کیسے جلیل القدر نبی تھے اللہ سے ڈریکٹ رابطے تھے اور جاکہ کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اللہ اکبر گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے دوائی کی پوری لینی ہے تو وہ بھی جاکے کوہِ تور سے رب سے ہی لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں سے لے جاؤ وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے اس کو توڑو نچوڑو اس کا پانی پیو تمہیں شفاہ مل جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جاکے بوٹی کو توڑا نچوڑا پانی پیا شفاہ ہو کچھ عرصہ بیتا دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا اب نسکہ تو ذہن میں تھا کوہِ تور پینا گئے اس جنگل میں چلے گئے اور جاکے بوٹی کو توڑا اس کے پتے نچوڑے پانی نکالا پیا لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا پھر دوبارہ آئے کوہِ تور پہ کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بڑھ گیا ہے کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہِ تور پہ پہلے ہی آ جاتے تو عرص کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی فرمایا سب کچھ وہی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا شفاہ بوٹے میں نہیں رکھی شفاہ تو میرے حکم میں رکھی ہوئی اس لئے ڈھکل کے پاس جاؤ حکیم کے پاس جاؤ لیکن شفاہ اللہ سے مانگو کہ شفاہ ہمیں دینے والا وہ ہے وہ ایک وسیلہ ہے ایک ظاہری طریقہ ہے حضور علیہ السلام اللہ اکبر کیا خوبصورت ارشاد فرما رہے ہیں حسنو اموالکم بالزکاة اپنے اموال کو زکاة سے پاک کرو و دعو مرداکم بصدقہ اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو جب مصیبتوں اور عزیتوں کے طوفان تمہیں تر مو کھولے ہوئے آئیں تو اس وقت اللہ سے آہو زاری کرو اللہ کی حضور دعا کرو التجا کرو اور اللہ سے مدد مانگو وہ بلاؤں کے رخ کو موڑ دے گا وہ مصیبتوں کے رخ کو پلٹ دے گا تمہارے جانب لیکن جب تم یہ مزاج نہیں رکھو گے تو مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں